سزا دو بابری مسجد کے خاتلوں کو سزا دو جس نے سپریم کورٹ نے کہا کہ وہاں پر ان لیگل مورتیاں رکھی گئی ان کو سزا دو سزا دو سوشل ڈیموگرٹک پارٹی آف انڈیا اس ڈی پی آئی پورے ملک بھر میں احتجاج کر رہی ہے کہ بابری مسجد کے ساتھ ایک نائنصافی ہوئی ہے جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آیا ہے لیکن انصاف نہیں ملا اس کے زمن میں آج گلبرگا میں بھی ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے ایک ہزار پینٹالیس پیجس کا ججمنٹ ہے وہ اس ججمنٹ کے اندر کلیرلی اس ججمنٹ کو اگر پڑھیں گے تو اس ججمنٹ کا کلیرلی یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر ریویف کیا جانا چاہیے وہ ججمنٹ یہ چیز کہتا ہے تو سپریم کورٹ نے یہ بات کو مانا ہے کہ جو آرکالوجیکل سروے آف انڈیا ہے جو اس آئی ہے انہوں نے وہاں پر سروے کیا اور اس سروے کے اندر یہ وہاں پر کسی بھی مندر کو توڑ کر بابری مسجد بنانے کا وہاں پر کوئی بھی پارٹیکلز نہیں ملتے ہیں یہ اس آئی کی ریبورٹ ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس بات کو بھی مانا ہے کہ وہاں پر تیویس ڈیسمبر انٹی سو انچالیس تک نائنٹین فورٹی نائن ڈیسمبر تک وہاں پر نماز ہوئی میڈنائٹ تک فجر کی نماز کے وقت وہاں پر مورتیاں لائی گئی آدھی رات کو مورتیاں لکا کر وہاں پر رکھا گیا اس چیز کو سپریم کورٹ نے کلیرلی اس ججمنٹ میں کہا ہے کہ وہ ٹوٹلی اللیگل تھا جہاں پر وہ مورتیاں لائ کر رکھی گئی اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ وہاں کا جو لوکل ایڈمنیسٹریشن ہے جس نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا وہ بھی سپریم کورٹ نے کنڈم کیا ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں یہ بات ہے سپریم کورٹ آگے چل کر یہ بھی کہتا ہے کہ وہاں پر ساتھی ساتھ اللیگل وہاں پر مورتیاں رکھی گئی اس کے بعد سپریم کورٹ کو حلف نامے میں تمام وشوہ ہندو پریشت بھارتی جنتہ پرٹی کے تمام لوگوں نے ایک بانڈ دیا تھا وہاں پر کہا تھا کہ ہم بابری مسجد کے خریب بھی نہیں جائیں گے اور اس کو کوئی بھی وہاں پر دھانچے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے سپریم کورٹ میں حلف نامہ دیا تھا لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یلکے اڈوانی اور تمام بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈرز ان تمام لوگوں نے مل کر وہاں پر بابری مسجد کو شہید کیا گیا اس بارے میں سپریم کورٹ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں یہ چیز ہے کہ یہ بھی illegal demolition تھا اور law and order کو خراب کرنے کی پوری پوری کوشش یہاں پر کی گئی ہے یہ بھی ایک criminal act ہے سپریم کورٹ اس بات کو مانتا ہے آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں اعتجاج کیوں کر رہے ہیں خود سپریم کورٹ کا ججمنٹ یہ کہتا ہے اس مجبور کرتا ہے کہ ہمیں اعتجاج کرنے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کا پورا اگر ججمنٹ پڑھیں گے کہ کہیں پر بھی پورا ڈیٹیل اگر آپ پڑھیں گے اس میں کہا گیا ہے کہ پورا پورا بابری مسجد کے فیور میں وہاں پر فیصلہ آنے کا تھا لیکن یہاں پر سپریم کورٹ دباو کی بنیاد پر اور آستہ کی بنیاد پر مندیر کے حق میں فیصلہ کیا ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے تو اسی لیے آج سوشل ڈیمکلٹک پارٹی آف انڈیا پورے ملک بھر میں اعتجاج کر رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم سپریم کورٹ کے خلاف کیسا جائیں گے سپریم کورٹ کیا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہے انصاف نہیں ملا اس کے اوپر ریویو بھی کیا جا سکتا ہے سبری ملہ 2018 کا جو کیس ہے سبری ملہ کے اوپر سپریم کورٹ نہ کہنا تھا کہ وہاں پر سبری ملہ یپا سوامی کے پاس عورتیں جا سکتی ہے سپریم کورٹ کا جزمنٹ تھا لیکن یہی امیشہ ہوم منسٹر ہوتے ہوئے یہی بیچے بھی کہ لوگ تمام سپریم کورٹ کے خلاف اعتجاج کریں سپریم کورٹ کے ورڈٹ کے خلاف اعتجاج کریں جب سپریم کورٹ کو مجبورن ہو کر اس فیصلے کو واپس لینا پڑا آج بھی وہ ریویو پیٹیشن میں ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے اسی ایسٹی ایکٹ کے بارے میں اسی ایسٹی ایکٹ کے بارے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اس فیصلے کے بعد پورے ملک بھر میں دلیتوں نے اعتجاج کیا کہ سپریم کورٹ کے اس ورڈٹ کے خلاف اس کے بعد کیا ہوا سپریم کورٹ کو رات و رات کھولنا پڑا اس کے بعد رات و رات کھول کر دو ہزار دو ہزار اٹھرہ مارچ کو وہاں پر سپریم کورٹ نے اس کیس کو اس جو ورڈٹ کو واپس لیا اور اسی ایسٹی ایکٹ کو روک دیا اور اسی وقت پارلیمنٹ میں بھی اس بل کو واپس لیا گیا یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں رویداز ٹیمپل جو تگلہ کا بات دلی کے اندر جو رویداز ٹیمپل ہے اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کے زمین میں بنایا گیا ہے اس لیے illegal construction ہے اس کو demolish کرنا چاہیے جب دلی کے development authority نے وہاں پر جا کر پوری مندر کو توڑ ڈالا اس کے بعد دلیتوں نے پورا دلی بند کر ڈالا اس کے بعد کیا ہوا وہاں پر سپریم کورٹ نے پھر ایک بار ریویو لیا ریویو لے کر وہاں پر سینٹرل گورنمنٹ کو آرڈر دیا کہ وہاں پر پھر ایک بار مندر بنانا چاہیے اسی جگہ پر جس جگہ پر سپریم کورٹ نے کہا یہ illegal ہے وہی پر مندر بنانے کی اجازت دی گئی جب فارمرز کا پروٹیسٹ ہوا اس فارمرز کے پروٹیسٹ کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ آپ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں جب فارمرز نے کہا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے یہ ہمارا حق ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کو کہا لیکن کیا ہوا اس کے بعد اس کے بعد سپریم کورٹ کو بھی ماننا پڑا آج پارلیمنٹ کو نریند موڈی کو بھی ماننا پڑا تو یہ ہے اعتجاج ہونے کا درج کرنے کا مقصد آج سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا ان تمام لوگوں سے یہی کہتی ہے جن لوگوں نے اپنا امید چھوڑ کر بیٹھے ہیں جو لوگ امید بابری مسجد سے امید چھوڑ کر بیٹھے ہیں ان کا ایک امید کا کرن بن کر سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا آج پورے انڈیا بھر میں اعتجاج کر رہی ہے ہم لوگ یہی کہنا چاہتے ہیں جب تک آپ لوگوں کو انصاف اسڈی پہ یہی کہتی ہے جب تک بابری مسجد کو انصاف نہیں ملے گا ہمارا اعتجاج جاری رہے گا